ہدایت کر زہی ریحان پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے 1962 میں پاکستان کی پہلی رنگین فلم سنگم اور پھر 1965 میں پہلی سینماس کو فلم بہانہ بنائی تھی زہی ریحان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا اور وہ کٹر بنگالی تھے پاکستان میں ان کے بارے بہت سارے افثانیں مشہور تھے ان کے بارے کہا جاتا تھا کہ جب وہ لاہور اور کراچی میں فلمیں بنا رہے تھے تو اپنی سالی کو بھی ہیروین بنانے کے لیے ساتھ لے آئے تھے اور ان کے اپنی سالی کے ساتھ تعلقات بھی قائم تھے لیکن ان کی سالی پاکستان کی فلموں میں کام نہ دکھا سکیں تو پھر انہوں نے سالی کو انڈیا کے آسکر ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر ستیہ جیت رے کے سپورت کر دیا جنہوں نے ان کی سالی کو انڈیا اور بنگلہ دیش کی سپر ہٹ اداکارہ بنا دیا تھا زہی ریحان انتہائی پڑھے لکھے اور با اثر بنگالی تھے بنگالی ادب میں گراجویشن کے بعد وہ ناول نگاری صحافت اور فلم سازی کی طرف چلے گئے بنگلہ دیش کی پاکستان سے الہدگی پر انہوں نے بنگالیوں کی نسل کشی پر ایک دستاویزی فلم بنائی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہچاننے جانے لگے تھے ان کی پرہ سرار موت کے تیس سال بعد انیس سو ننانوے میں انہیں بنگلہ دیش کا سب سے بڑا سیولین ایوارڈ بھی دیا گیا زہیر اہان بنگلہ دیش کے فلمی حلقوں میں بہت معروف اور مقبول تھے ساملا رنگ بڑی بڑی چمکدار آنکھیں درمیانہ قد انگریزی اور بنگلہ دونوں زبانوں پر ابو رکھتے تھے اردو بھی بہت اچھی جانتے تھے ان کا شمار انتہائی پسندیدہ لوگوں میں ہوتا تھا بہت اچھی باتیں کرتے تھے ان کی شادی ڈھاکہ کی ممتاز فلمی ہیروین سمیتہ سے ہوئی تھی یہ محبت کی شادی تھی مشرقی پاکستان کے محول میں ایسی شادیاں کسی حیرت کا باعث نہیں بنتی تھی سمیتہ نے بعد میں چند اردو فلموں میں بھی کام کیا ایک فلم کے سلسلے میں لاہور بھی آئی تھی ہمایوں مرزا سعید کی فلم دھوپ چھاؤں کی بھی وہ ہیروین تھی وہ خوبصورت بہت تھی مگر اداکاری میں بہت زیادہ اچھی نہیں تھی اس لئے اردو فلموں میں کامیاب نہ ہو سکیں سمیتہ دیوی نے 1962 میں زہیر ریحان سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام نیلو فار بیگم رکھ لیا تھا وہ بنگلہ دیش میں اپنے سٹیج نام سمیتہ دیوی کے نام سے مشہور تھی اپنی اداکاری کے 45 سالوں میں انہوں نے تقریبا 200 فلموں اور 140 ریڈیو ٹیلیوزن ڈراموں میں اداکاری کی سمیتہ دیوی اس وقت کے مشرقی پاکستان کے پہلی اداکارہ تھی جنہوں نے مغربی پاکستان میں بننے والی کسی بھی پہلی فلم میں کام کیا تھا پاکستانی میڈیا نے زہیر ریحان کے بارے میں لکھا ہے کہ زہیر ریحان کی ایک شہرت یہ بھی تھی کہ وہ شادی کے کچھ عرصے بعد اپنی ساری ببیتہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے ببیتہ مومن اپنی بہن کے ساتھ ہی رہتی تھی ایک بار ان کے ہمراہ لاہور بھی آئی تھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سمیتہ کو اس بات کا علم تھا اس کے باوجود ببیتہ ان کے ساتھ مقیم رہی ببیتہ کو زہیر ریحان نے بہیرون بنانے کی کوشش بھی کی تھی وہ اپنی بہن کے مقابلے میں زیادہ جازب نظر اور پرکشش تھی لیکن اداکاری کے معاملے میں بہن سے بھی گئی گزری نکلی اور زہیر ریحان کی پیار بری توجہ بھی انہیں ایک کامیاب ہیرون نہ بنا سکی اس زمانے میں ڈھاکہ اور کلکتہ کے درمیان میں عامد و رفت زیادہ مشکل نہ تھی اور مشرقی پاکستان سے لوگ اکثر کلکتہ انڈیا چلے جایا کرتے تھے ببیتہ کلکتہ گئی تو وہاں فلمی دنیا میں بھی پھیرا لگایا بین الاقوامی شہرت یافتہ بنگالی فلم ساز ہدایتکار ستیہ جیترے اس وقت عالمی شہرت یافتہ تھے اور دنیا کے دس عظیم تخلیقی ہدایتکاروں میں شمار کیے جاتے تھے زہیر ارحان نے ستیہ جیترے کے پاؤنچ ہوئے اور کہا ببیتہ میں بڑا ٹیلنٹ ہے بس آپ ایک بار اس پر نظر ڈال لیں ستیہ جیترے کی نظر ببیتہ پر پڑی تو انہیں اپنی ایک فلم کے مرکزی کردار کے لیے انتہائی موضوع لگی انہوں نے ببیتہ کو اپنی فلم دسٹنٹ تھنڈر میں کاسٹ کر لیا یہ خبر نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث تھی ستیہ جیترے جیسے ہدایتکار کا کسی کو اپنی فلم کے لیے ہیرو چن لینا یا ہیرن چن لینا ایک بہت بڑی خبر ہوا کرتی تھی ہندوستان کی بڑی بڑی ہیرنیں ان کی فلم میں کام کرنے کی حسرت رکھتی تھی اور بنگال کی تو ہر ہیرن ان کی فلم میں کسی معافظے کے بغیر کام کرنے کے لیے تیار رہ دی تھی اس لیے کہ ان کی فلم میں کام کر کے عالمی شہرت اور بے پناہ تعریف و تحصیف حاصل کی جا سکتی تھی پھر ستیہ جیترے کی ہدایتکاری میں کام کرنا بجائے خود ایک بڑا عزاز تھا مگر یہ عزاز ایک نسبتاں گم اداکارہ ببیتہ جیسی لڑکی میں ستیہ جیترے جیسے اہل نظر کو کیا خاص نظر آگئی بات ستیہ جیترے نے ببیتہ سے ایسا کام لیا اور ایسے کردار میں پیش کیا کہ دنیا ان کی مطرف ہوگی ببیتہ نے اس فلم میں زیادہ تر خاموش تاثرات سے کام لیا اور ان کی بھولی صورت اور حسین کٹورا جیسی آنکوں کے ذریعے ستیہ جیترے نے وہ مقال میں ادا کرا دیئے کہ دیکھنے والے ششتہ رہ گئے عالمی پیمانے پر ببیتہ کو دسٹنٹ تھنڈر میں عالمگیر شہرت مل گئی اور بس یہی ببیتہ کے کریئر کی مہراج تھی زہیر احان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ببیتہ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن جب وہ ستیہ جیترے کی نظروں میں آئیں تو ان کے دل میں بھی اتر گئیں ببیتہ کا اصل نام فریدہ اختر پوپی تھا مگر وہ اپنے سٹیج نام ببیتہ کے نام سے جانی جاتی تھی یہ ابھی بھی حیات ہیں اور بنگلہ دیش میں رہتی ہے وہ انیس سو ستر کی دہائی کی بنگلہ دیشی فلموں میں ایک مشہور اداکارہ تھی انہوں نے انیس سو ستر کی دہائی سے لے کر انیس سو نوے کی دہائی تک بنگلہ دیشی فلموں میں بطور اداکارہ سرگرم کردار ادا کیا ببیتہ نے تین سو پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا اب آپ کو اصل حقیقت بھی بتا دیں پاکستانی میڈیا نے یہ لکھا تھا کہ ببیتہ دراصل سبیتہ دیوی کی سگی بہن تھی جبکہ ایسا بلکل نہیں تھا ببیتہ زہیر احان کی سالی تھی مگر وہ ان کی دوسری بیوی سوچندرہ کی بہن تھی سوچندرہ بھی مسلمان تھی اور بنگالی سٹیج ایکٹرس تھی لیکن زہیر احان اور سوچندرہ میں انیس سو اکتر میں طلاق ہو گئی تھی بہن کی طلاق کے بعد ببیتہ رہان زہیر کے ساتھ ہی رہتی تھی زہیر احان کی شادی ببیتہ سے ہو ہی جاتی اگر تقدیر درمیان میں نہ آ جاتی مشرقی پاکستان ہنگامہ اور فسادات کے شولوں میں جلنے لگا اور بنگلہ دیش کی تحریک نے بھائی بھائی میں نفرت و دشمنی پیدا کر دی رکھا گیا ہے رہان زہیر تیس جنوری انیس سو بھتر کو اپنے معروف ناول نگار بھائی شاہد اللہ کیسر کو تلاش کرنے کے لیے فوجیوں کے حبرہ اس بستی میں گئے اور ان پر حملہ ہو گیا بعد میں جب حالات سملے تو ان فوجیوں کے ساتھ ان کی لاش بھی اس بستی سے نہ ملی زہیر رہان پینتی سال کی عمر میں فلمی اور عدبی دنیا میں مار کے انجام دے کر ایک پرسرار مو سے دو چار ہو گئے آج تک ان کی موت کے بارے میں مختلف طرح کی کیا سرائیاں ہی کی جا رہی ہیں کہ کیا انہیں بنگالیوں نے مار دیا کیا پاکستان کے بھاگیوں نے انہیں مار دیا یا انڈیا کے ہاتھوں وہ مارے گئے ان کی موت کے بارے میں ابھی تک بہت سی پرسرار کہانیاں ہی گردش میں ہیں لیکن ان میں سچائی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا